اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی سوسائٹی جس میں آپ انویسمنٹ کرنے ہی جا رہے ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کسی موٹروے سے کسی مین روڈ سے کسی شہرہ سے کوئی انٹرچینج لینے ہیں یا کوئی رستہ لینے ہیں یا لنک روڈ لینے ہیں گورنمنٹ سے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود سے یہ انیلائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ سوسائٹی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ این اے چے کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کی بیس پہ این اے چے کسی بھی سوسائٹی کو لینک روڈ یا انٹرچینج یا کوئی رستہ دیتی ہے وہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا اور میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی اس حوالے سے دھوکہ نہیں کھائیں گے اگر آپ این اے چے کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ کچھ سرچنگ کے بعد آپ کو یہ پی ڈی ایف کی فائل مل جائے گی یہ پانچ صفوں کی فائل ہے اس میں سارا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ انٹرچینج کن سوسائٹیز کو یا کن لوگوں کو یا کن اداروں کو دی جائے گی یا لنک روڈ یا رستہ جو بھی مین موٹر ویز ہیں شہرائے ہیں وہاں سے اگر کسی نے لنک روڈ رستہ یا انٹرچینج لینے ہیں تو وہ کون سی شرائط ہوں گی جن کو پورا کرنے کے بعد کسی بھی بندے کو کسی بھی سوسائٹی کو کسی بھی میڈیکل سٹی کو سپورٹ سٹی کو جو بھی ہے کچھ بھی ہے اس کو کس طرح وہاں سے رستہ دیا جائے گا تو اس لیٹر میں یا اس فائل میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ انگلیش میں ہیں اگر کسی نے انگلیش میں اس کو پڑھنا ہے تو وہ اس کا سکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتا ہے میں آپ کو اردو میں سے بریفلی بتاؤں گا تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ میری بات کو سمجھ سکیں اور اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو اس فائل میں یہ لکھا ہوئے کہ کون سی ریگولیشنز ہیں جن پہ عمل درامت کے بعد این اے چے سے آپ رستہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے فی کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا پروسیجر ہوگا اس کے علاوہ اس میں یہ لکھا ہوئے کہ جی این اے چے کو فریقونٹلی ریکویس موصول ہو رہی ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف سے کہ ہمیں یہاں سے رستہ دے دیں ہمیں یہاں پہ انٹرچینج دے دیں یا لنک روڈ دے دیں تو اس حوالے سے این اے چے نے ایک ذابطہ اخلاق بنایا ہے جو میں آگیا اب آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اب یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ گو کے پہلے سے ایک پولیسی موجود تھی لیکن اس پولیسی کو ایک میٹنگ کے دوران اپ ڈیٹ کیا گیا وہ میٹنگ جنری دس دوزار انیس کو کنڈکٹ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ گیا گیا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میڈیکل سیٹیز ایڈیوکیشن سیٹیز انڈسٹریل کمرچل ہبز فیکٹری آؤٹلیٹس اور تھیم پارکز ان سب کے حوالے سے نئی پولیسی کو تشکیل دیا گیا اس کے لیے مختلف میٹنگز کی گئیں اور پھر میٹنگز کے بعد یہ فائنل کیا گیا کہ ان لوگوں کو کن ریگلیشنز کی بیس پہ رستہ دیا جائے گا اب یہاں بھی بتایا گیا کہ ان سب کو رستہ دیا جائے گا لیکن اس جگہ پہ اس روڈ سے یا اس مین شہرہ سے رستہ بلکل نہیں دیا جائے گا جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوگا یعنی کوئی حساس جگہیں ہوں گی یا کوئی ایسی جگہیں جہاں سے اگر رستہ دیا جائے تو وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ پہ فرق پڑتا ہو تو وہاں سے رستہ نہیں دیا جائے گا اب یہاں بھی بتایا گیا کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہوں گی جن کی بیس پہ ایک پرویشنل اللہٹمنٹ لیٹر یا پرویشنل انو سی جاری کیا جائے گا وہ اب میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو جو بندہ اپلائے کر رہے ہیں اس کے نام پہ ہونا چاہیے سارا لینڈ سوسائٹی وغیرہ جو بھی ہے اور پھر اس کو فردر یہ والی جو ریکوائرمنٹ سے یہ فلفل کرنی ہوگی اس کے لئے سب سے پہلے تو ڈیٹیل ڈیویلپنٹ پلین جو کہ ریلیونٹ اتھارٹی سے اپرووڈ ہو وہ جمع کروانا پڑے گا جیسے کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کا پلین جو ہے یہ اپرووڈ ہے آر ڈی اے سے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی سوسائٹی جو اپرووڈ نہیں ہے یعنی اگر پنڈی میں بنائی جا رہی ہے تو آر ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہے اسلام آباد میں بنائی جا رہی ہے تو سی ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہے تو وہ سوسائٹی انٹر چینج لنک روڈ یا رستہ بلکل بھی نہیں لے سکتی مطلب انٹر چینج یا رستہ لینے کے لیے کسی بھی سوسائٹی کا اس شہر کی جو اتھارٹی ہے جو ڈیویلپمنٹ اتھارٹی ہے اس سے اپرووڈ لینا اس سے اپرووڈ ہونا ضروری ہے کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو اپرووڈ نہیں ہے اور جس کے پاس این او سی نہیں ہے وہ انٹر چینج رستہ یا لینک روڈ بلکل نہیں لے سکتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ سوسائٹی جس کے پاس این او سی نہیں ہے اور وہ اپرووڈ نہیں ہے لیکن وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم انٹر چینج لیں گے یا رستہ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈی ڈیٹیل سرویسز پلان جمع کروانا ہوگا جو کہ اپرووڈ ہوگا ریلیونٹ اتھارٹی سے اس کے بعد جو منڈیٹری این او سی ہوں گے جو کہ ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹ یا منسٹری سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ وہاں سے اپرووڈ کروا کے وہ جمع کروانے ہوں گے یہ ساری جب چیزیں جمع کروائی جائیں گی تو انرچ کی طرف سے سوسائٹی کو ایک ٹائم فریم دیا جائے گا کہ اس ٹائم کے دوران آپ نے یہ رستہ یا لنک روڈ اسے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا جس میں بتایا گیا ہوگا کہ جو انفرسٹریکچر ہے وہ اپ ٹو فورٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ سرٹیفکیٹ بھی ریلیونٹ اتھارٹی ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہونا چاہیے جب آپ درخواست جمع کروائیں گے تو درخواست کے ساتھ پانچ ملین یعنی پچاس لاکھ روپے آپ کو نون ریفنڈیبل فی جمع کروانی پڑے گی یہ فی ناقابل واپسی ہوگی اس کے علاوہ جو این او سی کی ٹوٹل فی ہے اس فی کا پچیس فی صد بھی آپ کو اس درخواست کے ساتھ ایڈوانس میں جمع کروانا ہوگا درخواست جمع کروانے کے بعد این اے اس کی سکروٹنگ کرے گا اور آپ کو بتائے گا آپ کی درخواست اپروو ہوگی یا نہیں ہوگی اگر تو ہاں پہ کوئی سٹریٹیجک مسئلہ نہ ہوا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوا جہاں پہ ملکی مفاد دعو پہ لگ رہا ہو تو کوئی ایمپیکٹ سٹیڈی بنوائے گا کسی انجینرنگ کنسلٹن یا کسی انجینرنگ فرم سے کہ جس دوران میں انٹرچینج یا رستہ بنے گا تو وہاں پہ جو ٹریفک کا ایمپیکٹ ہوگا کہ کس طرف ٹریفک کو مولنا ہے کیسے اس کو ڈیزائن کرنا یعنی ٹیمپوریری جو وہاں پہ ٹریفک کو گزارا جائے گا وہ کس پلان کے تعد گزارا جائے گا تو وہ جو پلان بنے گا وہ بھی درخواست کو نیندہ جو ہے وہ اپنے پیسے پیسوں بنوا کے انجینرنگ کو دے گا اور انجینرنگ خود کسی کنسلٹنٹ یا فرم سے وہ پلان بنوائے گی اچھا وہ پوائنٹ بڑا دیکھیں بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ ڈیزائن بھی خود بنائے گا خرچے کا اسٹی میٹ بھی خود لگائے گا کنسٹرکشن بھی خود کرے گا اور جو کنسٹرکشن ہوگی اس کا فائنل بل بھیج دیا جائے گا کہ یہ بل بھی اب آپ ادا کریں اس دوران میں اگر انٹرچینج کے لیے اس وقت آپ کے پاس دس ہزار کنال بعد میں آپ نے لینڈ اس میں مزید ایڈ کر دی اور پھر وہ ہوگئی گیارہ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار کنال تو پھر بھی آپ کے سارے پیسے زائی ساری فیسز زائی آپ کو پھر سے نیا اپلائے کرنا پڑے گا اور جو پچھلے آپ کا پرویجنل پروسیسنگ ہے وہ ختم ہو جائے جائے جب آپ ساری یہ ویلی ریقوائرمنٹ فل فل کر لیں گے تو تب اس سوسائٹی کو ایک پرویجنل اسیپٹنس لیٹر جاری کیا جائے جو ڈائریکٹ چیئرمن این اچی کی طرف سے ہوگا اس لیٹر میں یہ شرط ہوگی کہ جیسے یہ پرویجنل لیٹر ایشو ہوگا اس لیٹر کے ایشو ہونے کے دو سال کے اندر اندر آپ کو اپنا روڈ ہے انٹر چینج ہے اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کرنی ہے اور اگر آپ سمارٹ سٹی کا جو نو سی پرویجنل لیٹر ہے اس کو دیکھیں تو جون دو ہزار اکیس کا ہے مطلب جون دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے سمارٹ سٹی کو اپنا انٹر چینج کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ دو سال کے اندر انٹر چینج بنانے میں ناکام رہے تو جو نو سی کی پچیس فیصد فی آپ نے ڈیپوزٹ کی تھی وہ آپ کو واپس کر دی جائے گی اور آپ کی جو انٹر چینج کا نو سی ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو پرویجنل لیٹر ایشو کیا جائے جائے جس کی بیس پہ دو سال کے اندر آپ انٹر چینج بنانے ہوگی اس لیٹر کو آپ دکھا کہ اس کی پرویجنل کے اس کی مارکیٹنگ کر کے آپ کوئی بھی پلارٹ سیل نہیں کر سکتے اس کی بیس پہ آپ کوئی میڈیا پہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ کمپین نہیں چلا سکتے اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا سمارٹ سیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں یہ جو بھی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمارٹ سیٹی کا کوئی پلارٹ بیچنے کے لیے یا اس کی مارکیٹنگ کے لحاظ سے نہیں بتا رہا بلکہ میں صرف آپ کی انفرمیشن میں اضافے کے لیے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ این ایچ اے کی کیا رولز انڈ ریگلیشن ہیں جن پہ عمل کر کے آپ انٹر چینج یا کوئی لنک روڈ حاصل کر سکتے ہیں تو میرا مقصد بلکل نہیں ہے کہ میں اتنا لمبا لیٹر آپ کو اردو میں کنورٹ کر کے بتاؤ اس کی بیس پر میں کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہوں یا کوئی مارکیٹنگ سٹریٹیجی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرا تعلق تو سمارٹ سیٹی سے نہیں ہے اور دوسرا میں اس لیٹر کو پڑھ کے کسی قسم کی کوئی مارکیٹنگ یا پروموشن بلکل بھی نہیں کر رہا یہ صرف اور صرف آپ معلومات میں اضافے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سمارٹ سیٹی کے افیشل نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ اپنا جو نو سی اسے دکھا نہیں سکتے پبلش نہیں کر سکتے اور یہ بات 100% ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ جو یہاں ہو جائے گی اور جو انٹرچینج کا اپروول ہے یا جو پرویجنل لیٹر ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا سمارٹ سیٹی والے اپنی جگہ بلکل سچے ہیں کہ انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی پروموشن کر سکے مارکیٹنگ کر سکے یا اس پر زیادہ بات کر سکے ملک اسلام سچا ہونے کی گواہ ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ واقعی سچ بول رہے ہیں واقعی یہ ایسا ہی ہے اس لیٹر میں لکھا ہو ہے کہ وہ لوگ اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے بلکہ اس سے پہلے انشاءاللہ یہ چیز تاری آ جائیں گی بلکہ اس میں زیادہ ہم بات کرنا زیادہ پارے لیے مشکل دیکھیں انٹرچینج کا ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے اخوار میں دیکھا ہوگا ایڈا اس میں ہماری پول ہو چکی ہوئی ہے ہم اناؤس نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک 75% پروگرس نہ ہو جائے اس وقت آپ اس کو اناؤس پولک نہیں کر سکتے نہ اس کو بنانا شروع کر سکتے ہیں نہ اپنا نو سی دکھا سکتے ہیں نہ گور کر سکتے ہیں جیسے ہی ہماری پروگرس 75% ہوگی ہم آپ کو خوش کبری بھی دیں گے اور آنس بھی کر اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جو فارمل اپروول ہے اس کو لینے کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو جب کسی بھی سوسائٹی کا 75% انفرسٹرکچن کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس کو اپروول دی جائے گی اس سے پہلے انہیں اس بات کی اپروول نہیں دی جائے گی کہ وہ انٹرچینج بنا سکے ہیں اس پہ کام سٹارٹ کر سکے انہیں سوالے سے انہوں سی نہیں دیا جائے گا اچھا اب یہ بات کیسے ڈیٹرمن کی جائے گی کہ جو سوسائٹی ہے اس نے 75% انفرسٹرکچر ورک کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کے لئے بھی سوسائٹی کو سٹارٹ پیپر پہ اس بات کی انڈرٹیکنگ دینی ہوگی کہ جی واقعی ہم نے 75% جو انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ ورک کمپلیٹ کر لیا ہے اور پھر اس جو سٹارٹیفکیٹ ہے اس کو ریلیمنٹ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے اپروف کروانا ہوگا اچھا میں یہاں بھی یہ بتاتا چلوں کہ 40% انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک پرویزنل لیٹر ملتا ہے جو کہ اس وقت سمارٹ سٹی کو مل چکا ہے اور وہ ملا ہے جون دو ازار اکیس میں اب جون دو ازار اکیس سے آن ورڈز دو سال کے اندر بقایہ 35% ڈیویلپنٹ ورک پہلے تو کمپلیٹ کرنے اور اس کے بعد انٹر چینج بنانی ہے کیونکہ انٹر چینج سٹارٹ کرنے کے لئے شرط یہ کہ 75% ڈیویلپنٹ ورک کمپلیٹ ہو چکا ہو اور پرویزنل سیٹیفکیٹ ہو آپ کے پاس اور پھر آپ انٹر چینج بنا سکتے دو سال ہیں اور اب ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہے دیکھیں انٹر چینج کا ایسا ہے کہ آپ لوگ نے اخوار میں دیکھا ہوگا ایڈا اس میں ہماری پول ہو چکی ہوئی ہے ہم انوز نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک 75% پروگرس نہ ہو جائے اس وقت تک آپ انوز پوپلک نہیں کر سکتے نہ اس کو بنانا شروع کر سکتے نہ کہ جو انٹر چینج ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو زمین ہے وہ ساری ان ایچے کی ملکیت ہوگی یعنی وہ زمین وہ کنسان سوسائیٹی خرید کے ان ایچے کی نام کرے گی اور اگر وہ روڈ یا لنک روڈ یا انٹر چینج کل کرا اس کو ڈیمولش کر دیا جاتا یعنی اس کو توڑ دیا جاتا ختم کر دیا جاتا پھر بھی وہ زمین ان ایچے کے نام پہ ہی رہے گی اور وہ واپس نہیں کی جائے گی اچھا اس کے علاوہ جو وہاں پہ انٹر چینج یا رستوں پہ ٹول پلازاز بنیں گے اس کا اونر ان ایچے ہوگا اور وہاں سے جو آمدنی ہوگی وہ ہنڈر پرسنٹ ان ایچے کو جائے گی اس کے علاوہ اس ٹول پلازاز سے کن گاڑیوں کو ٹیکس کے بغیار جانے دینا یعنی ٹول ٹیکس ان سے نہیں لینا یہ بھی ان ایچے ہی ڈیسائیڈ کرے گی اور اگر جو منتھلی ایکسپینس ہیں یا منتھنس کا خرچہ ہے وہ فرض کریں دس روپے ہے اور جو ٹول ٹیکس کٹھے ہو رہے ہیں وہ پانچ روپے تو جو باقی گیا جو ڈیفرنس کے جو پانچ روپے ہیں وہ جو سوسائٹی ہے یا جو بھی آنرشپ ہے وہ پی کریں گے یعنی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر سخت شرائط ہیں انہی چی سے انٹرچین یا رستہ لینے کے لیے اسی طرح جو ڈیٹیلز ہیں وہ لمبی ہوتی جاری تو میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں یہ بھی وہ پوائنٹس ہیں اسی سے ملتے جلتے جو میں پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ اس انٹرچین یا ان رستوں پہ جو حاصل کیا جائے گا وہ پہ کوئی بھی پروموشنل ایکٹیویٹیز نہیں کی جائیں گی یعنی ہورڈنگز وغیرہ نہیں لگائیں جائیں گی صرف وہ پہ دائریکشنل اور جو ٹریفک سائنز ہیں وہ لگائے جائیں گے اور ان کا لگانے کا خرچہ ہے وہ بھی درخواست کنیندہ یا سوسائیٹی ہی ادا کرے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کیٹیگری میں جو سوسائیٹی یا میڈک سیٹی ہے وہ کس کیٹیگری میں فعل کرے گی اور اس کے لئے اس کو کتنے پیسے ادا کرنی ہوں گے تو ہائیٹی کے پاس کپیٹل سمارٹ سیٹی کے پاس ساتھ ہزار یا ستر ہزار کنال کا ایریا ہوگا پر کنال کے حساب سے ساتھ ہزار پر ادا کریں گے اور یہ اگر اس کا حساب لگائیں تو اربوں میں خرچہ بنتا ہے اور جو پروسیسنگ فی ہے وہ سب کے لئے فائیف ملین یعنی پچاس لاکھ ہے اچھا میڈیکل سٹی اگر بنا رہے ہیں تو کم از کم جو ایریا وہ دو ہزار کنال ہونا چاہیے اور پر کنال جو پیسے دینے پڑیں گے پچاس ہزار روپے اسی طرح اگر آپ انڈسٹریل کمرشل ہب بنا رہے ہیں فیکٹری آوٹلیٹ بنا رہے ہیں تھیم پارک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اٹھائیس ہزار کنال اٹھائیس ہزار کنال اور سونہ ہزار کنال کا رقبہ ہونا ضروری ہے اور ان لوگوں کو بھی پر کنال ساٹھ ہزار روپے ادا کرنا پڑیں گے یعنی جتنے بھی آپ کے پاس کنال رقبہ ہے اس کو آپ ساٹھ ہزار یا پچاس ہزار سے ضرب دیں گے یہ پیسے ادا کریں گے اس کے علاوہ پچاس لاکھ روپے ناقابل واپسی یہ بھی ادا کریں گے اس کے بعد پھر پروسیسنگ ہوگی اس جو بھی لیٹر ہے اس لیٹر کا جو سب سے آخری پوائنٹ اچھا فرض کریں اگر ایک سوسائٹی انٹرچینج یا کوئی لنک روڈ یا رستہ لے لیتی ہے تو اس سوسائٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی انٹرچینج کو کسی بھی دوسری سوسائٹی کو استعمال کرنے دیں تو چکری روڈ پر اس ساری ایسی سوسائٹی ہیں جو یہ کلیم کری ہیں کہ ہم انٹرچینج استعمال کریں جب کہ انہی کے بائلاز میں یہ بات کلیر لکھی ہے اور یہ آخری پوائنٹ دیکھیں تو کلیر لکھا ہو ہے کہ جس سوسائٹی کو انٹرچینج یا رستہ لاٹ کیا جائے گا صرف وہ ہی اس کو یوز کر سکتی ہے وہ کرے تو اس سارے پروسیس سے گزر جو یہ سوسائٹی گزری ہے اور اس نے انٹرچینج بنایا ہے ان سارے پروسیس سے گزر کے پھر اس کو پرمیشن دی جائے گی کہ وہ رستہ استعمال کر لے یعنی اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج استعمال کریں گے تو سب سے پہلے انہیں سارے پروسیس سے گزر گزر جب وہ سارے پروسیس سے گزر گے تب انہی 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 دے گا تب وہ سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج ہے اسے استعمال کرتے ہوئے سمارٹ سیٹی میں آئیں گے اور سمارٹ سیٹی سے گزر کے اپنی سیٹی میں جائیں گے تو یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے تو وہ لوگ جو یہ کلیم کریں کہ ہم سیٹی کا جو انٹرچینج استعمال کریں گے آپ ان کی باتوں میں بلکل کان نہ دھریں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اس طرح میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ